بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عمرے کے لئے جانا چاہتا ہے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ فلان شخص اس کو بھی ساتھ لے جاؤ اس نے ایک دن وہ یہ دیکھا تو خواب سمجھ کے اس نے کہا چلو یہ خواب یہ تو چھوڑ دیا دوسری رات پھر ہوئی ہوا اس نے خواب میں دیکھا کہ اس فلان شخص کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اس نے پھر ایک خواب سمجھ کے پھر مطلب بلا دیا وہ بات چھوڑ دی تیسری رات جب اس نے دیکھا کہ وہی خواب دیکھا کہ اس فلان شخص کو بھی اپنے ساتھ عمرے پر لے جاؤ تو وہ ایک عالم کے پاس گیا ان عالم نے بتایا کہ ہاں ابھی تمہیں اس شخص کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ یہ ایسا شخص تھا جو پورے گاؤں میں پورے علاقے میں مشہور تھا کہ کبھی نماز نہیں پڑتا تھا بلکل نماز کی اسی عادت ہی نہیں تھی لیکن جب عالم نے بھی کہا کہ اسے ابھی لے کے جانا ہے تو وہ مجبور ہو گیا وہ اس شخص کی پاس گیا اور اس نے اپنا خواب سنایا کہ مجھے یہ خواب میں آیا ہے کہ آپ کو میں نے عمرے پر لے کے جانا ہے وہ شخص پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو نماز پڑھنا ہی نہیں یاد تھا میں کیسے جاؤں گا عمرے پر کیسے جاؤں گا تو جس نے خواب میں دیکھا تھا اس نے بتایا کہ چلو میں آپ کو نماز پڑھنا بھی سکھا دوں تو وہ شخص دوبارہ اور پریشان ہو گیا کہ مجھے تو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں یاد تو بھئی نے کہا کہ چلو میں آپ کو وضو کرنے کا بھی طریقہ سکھا دوں جیسے تیسے ہو کہ وہ انہوں نے وضو کا طریقہ بھی سکھا دیا اور نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا پھر اپنے ساتھ لے کے عمرے پہ گئے عمرے پہ گئے وہاں پہ وہ بندہ فوت ہو گئے اب یہ بندہ پریشان کہ یہ کیا ماج رہے ہیں ابھی میں کیا مو لے کے جاؤں گا تو یہ اللہ کو منظور تھا یہ واقعہ ہو گیا وہ بندہ جب واپس آیا اور اس کی بیوی سے یہ بات پوچھی کہ ایسا کیا مسئلہ تھا ایسا کیا ماجرہ تھا کہ یہ بندہ میرے خواب میں آیا مطلب اس کو یہ شرف بکشا اللہ نے کہ وہ وہاں پہ جا کے بیت اللہ میں اس کی فوت گی ہوئی تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ مطلب وہ کوئی اچھا کام کرتا نہیں تھا جیسے نماز تو پڑھتا ہی نہیں تھا لیکن ایک بات تھی اس میں کہ پڑھوس میں ایک بڑی عورت تھی جس کا کوئی بھی نہیں تھا لیکن تو یہ بندہ جا کے اس کا پورا کام کرتا تھا اس کے برطند ہوتا تھا اس کے سارے جو کام ہوتے تھے وہ کرتا تھا دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ جتنی بھی اس کی کمائی ہوتی تھی اس میں کچھ حصہ وہ اس عورت کو دیتا تو وہ عورت نے اس کو صرف ایک دعا دی اور کوئی دعا نہیں تھی کرتی تھی صرف ایک دعا کرتی تھی کہ اللہ آپ کا خاتمہ اچھا کرے اس ایک دعا سے یہ بندہ جو بے نماز تھا بلکل بے نمازی پہ مشہور تھا وہ جا کے بیت اللہ میں وہاں اس کی روح قبض ہوئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوئے اسلام بہت آسان ہے ہم نے اپنے لئے بہت مشکل بنایا ہوا ہے جیسے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادت کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا سوئے اور دوسرا پیٹ بھر کر کھانا کھائے تو وہ میری امت سے یہ ہے ہی نہیں اسی طرح آیا ہوا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے تو اس لئے ہمیں جو اپنے لئے پسند ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ اپنی مسلمان بھائی کیلئے بھی وہ پسند کریں ہم اپنی لئے امن پسند کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی مسلمان بھائی اپنے پڑوسیوں کیلئے بھی امن پسند کریں ہم اپنا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی مسلمان بھائی کا یا اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں صرف نماز پڑھنے سے یا روزہ حج کرنے سے انسان جنت نہیں جا سکتا ایسے حقوق لباد جو ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کمزور لوگ آپس میں ارد کر جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کریں ان کا خیال رکھیں تو کیا پتہ اللہ کس بات سے اراضی ہو جائے اور آپ کی بخشش کریں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کیے جائے گا اللہ حافظ